دوستو یہاں پر اس طریقے سے میں اسکیل لگنا ہے اسکیل لگنے کے بعد یہاں پر لگائیں گے نشان نشان لگانے کے بعد اس کی جو لینت ہے وہ ہے چالیس انچ تو چالیس کا ہم یہاں پر اس طریقے سے اس کو رکھیں گے Department اس نشان سے اوپر ہو ٹھیک ہے ایک انچ لکھائے اور یہاں پر جو ہماری لینند ہے اس پر نشان لگا دیں گے جیسے اس کی ہے چالیس اور ڈhائنچ لیں گے بانٹم میں فولڈ ہونے کے لئے جو ترپائی وغیرہ ہوتی ہے اب دوستو بات کریں اس کی لٹک کی ٹھیک ہے تو لٹک ہم رکھیں گے ہپ کے ایک آرڈنگ تو دوستو یہاں پر ہماری ہپ ہے چالیس چالیس کا کریں گے فور بھاگ یعنی کی چار جگہ ٹھیک ہے تو ہو گئے ہمارا دس انج تو ہم دس انج پر یہاں پر نشان لگا دیں گے اس کے بعد یہاں پر ہمیں نشان لگائیں گے پاکٹ کی لیند کا ساڑھے سات انج ہمیں یہ والی سکیل لینا ہے یہاں سے خرید چار انج اس پیپر شیٹ سے اوپر کو نکال دیں گے اس کیل کو ٹھیک ہے یہ چیز کا آپ آئیڈیا لگا لیجئے یہاں سے چار انج اوپر کو نکال دیں گے اور اس طریقے سے لگا دیں گے نشان نشان لگانے کے بعد اب ہمیں اس نشان سے اور یہاں پر ناپنا ہے ڈھائیں جو پاکٹ کا فیلاؤ رکھیں گے یہ ہم نے لگا دیا اب ہم لیں گے یہاں پر اس کیل اور اس طریقے سے یہاں پر ایک نشان لگا دیں گے نشان لگانے کے بعد اب ہمیں یہاں پر جو ہماری یہ تھی آسن یعنی لٹک تھی وہ ہم نے رکھی ہے یہاں پر اس پر ہم نشان لگا لیں گے ٹھیک ہے اس پرکار نشان لگانے کے بعد میں اس کی جو کمر ہے وہ ہے 36 اور یہاں پر جو لمبا ہی ہے تریقے سے نشان لگا دیں گے دوسرا مارجن کا ڈھائی انچ پر آپ ڈھائی سے تین انچ تک لے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر جو اس کی دھائی ہے وہ ہے پچیس انچ ٹھیک ہے اب پچیس کا کریں گے ہم ہاف تو کتہ ہو گیا ساڑھے بارہ انچ ٹھیک ہے تو ہمیں اس نشان سے ساڑھے بارہ انچ پر ایک نشان لگانا ہے تو ہم یہاں لگا دیں گے ساڑھے بارہ پچیس کا ہاف کر کے اس طریقے سے اب اپنی فلائی کی گولائی کے لیے لیں گے وہ لیں گے پونے دو انچ اس کے بعد یہاں سے لیں گے آدھا انچ کا ہم سلائی مارجن جو بھی آپ سلائی مارجن لیتے ہوں کمر کا کریں گے فور بھاگ 36 کا تو دوست ہوتا ہے نائن انچ یعنی نو انچ ٹھیک ہے آدھا انچ لیں گے یہاں پر ہم سلائی مارجن اور اس کو اس طریقے سے نشان پر لگا دیں گے نشان اگر آپ کی اسکیل کے ایسے ہوتی ہے یا زیادہ ترچی ہوتی ہے کدری کو بھی تو سمجھ لو آپ کا ناپ جو تھائی کا ناپ ہے وہ صحیح نہیں ہے یا کمر کا ناپ ہے وہ صحیح نہیں ہے تو آپ کو اگر یہ اسکیل آپ کی سیدھی آتی ہے یا ہلکا سا کراس بناتا ہے تو کوئی بات نہیں بگر اسکیل سیدھی ہونا چاہیئے یہاں والی اس کے بعد ہم یہ لیں گے یہاں پر اس طریقے سے گولائی اب جہاں سے ہماری فلائی اٹیچ ہوگی دوستو جیسے اگر بس دو ہی طریقے سے فلائی اٹیچ کرتے ہیں یا تو سوا دو انچ اور یا ڈھائی انچ ٹھیک ہے تو ہمارا یہاں پر ہے کمرہ 36 تو ہم یہاں پر رکھیں گے ڈھائی انچ اگر یہ ہوتی یہاں پر 28 32 34 تو ہم یہاں پر رکھتے ہیں سوا دو انچ بس اتنا فرق ہوتا ہے زیادہ فرق نہیں ہے تو اس کے بعد یہاں اپنے سامنے کو ڈاؤن کریں گے نیچ کو کھریں گے پوان انچ تو ہم یہاں پر اس طریقے سے پوان انچ پر اپنے سامنے کو ڈاؤن کر دیں گے اب ہم نے یہاں پر 25 50 2've م District کو صلاح بھالہ اٹھائی ولیا ہے دیکھ لیجئے یہاں پر 25 45. if Kan کی اٹھائی لیا ہیں تو 30 door 50 mph کھریں گے کریز買ے لگیں گے تو ہمارا یہاں پر 76 انچ تو دوستو ایسی ہ ہمیں لگانا ہوتا ہے Search 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 the Sun بارہ 15 سے qui Car بارہ 14 ایچے 16 سن انجام چود پر چود چود پر چود تیسے جانچے سے دوستی ہوگیا اس قریصے سے اجانٹ直接 سارے despس ہو گیا اس طریقے سے بھی آپ نشان لگا سکتے ہیں تو دوستو ام نے یہ نشان لگا دیا آپ کو لینا ہے اسکیل کم راؤنڈ کی اس سے آپ کو گھٹنا وغیرہ نہاپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اس طریقے سے یہاں پر رکھیں گے اور رکھنے کے بعد میں یہاں پر آپ اس برکار نشان لگا دیں گے سیدھا کر کے اب دوستو یہاں پر کریں گے ہلکا سا کراس پھر یہاں پر آپ اس طریقے سے یہاں پر رکھیں گے اس کو اور اور یہاں پر بھی نشان لگا لیں گے یہاں پر بھی ہلکا سا کراس کریں گے آپ دوستو یہاں پر بات کریں یہ جو گھونچ آتی ہے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوا سلائی کرنے کے بعد یہاں پر گھونچ آ جاتی ہے یہاں پر پلیٹ پڑ جاتی ہے اس کا کارن کیا ہوتا ہے یہ آپ کٹنگ نہیں کرتے یہاں سے نشانوں پر کر لیتے ہیں تو آپ کو یہاں پر ہلکی سی گولائی دینا ہوتی ہے اس طریقے سے یعنی کہ یہ گولائی ہے یہ ختم کرنا ہوگی اور اس کو ہلکا سا سیدھا کرنا ہوگا تو دوستو یہاں پر ہمارے نشان لگ چکے ہیں آج کی ویڈیو بس اتنا ہی اگلی ویڈیو ملتے ہیں ٹھینکس پور وزاہ